دیکھئے جب میں نے یہ کہا کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ پولٹیکل جرنی کے لئے تیار ہیں اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کے پاس فینینشل رسورسز ہوں پوری دنیا میں جس طرح سے سیاست آج ہوتی ہے وہ عوام کی سیاست ہوتی ہے وہ ٹرانسپیرنسی کی سیاست ہوتی ہے ایک تو امیری کی سیاست ہے جس میں آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بکہ یا تو پیسے آپ کے پاس ہوتے ہیں دوسری بدماشی کی سیاست ہے جس میں آپ نے بہت سارے پیسے اکٹھے کیے ہوتے ہیں عوام سے لوٹ کے اس کے بعد آپ اس کی سیاست کرتے ہیں تیسری ہوتی ہے عوامی سیاست جو یہ ہوتا ہے کہ عوام سے آپ پیسے لے لیں چھوڑے چھوڑے پیسوں کی انوالومنٹ کے ذریعے عوام کی پیہ ہی کل اس کو خرچہ کریں میں مانتا ہوں کہ عوام کی سٹیک ہولڈنگ میری پولٹیکس کے لئے ضروری ہے یہ جو منزل ہے یہ جو رستہ ہے یہ بہت دشوار ہے اکیلا پن ہے اس میں اس میں تکلیف ہیں اس میں بہت سختیاں ہیں لیکن جس طرح کا رسپونس مجھے عوام سے ملا ہے اس نے مجھے یہ ریلائز کرایا ہے کہ ایک عوامی تحریکی یہاں ضرورت ہے جو کرپشن ہم نہیں دیکھا جو پبلک انسٹیوشنز کا ڈکلائن ہم نہیں دیکھا جس طرح کے حالات ہم نہیں دیکھے جس میں ہمارے جو پولٹیکل سلیوشنز کوئی نہیں آ رہے ہیں تو ایسے میں اگر ہمیں ایک نئی سیاست یہاں پر تیار کرنی ہے اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ سیاست فیلیوز پہ ایتھکس پہ مورلز پہ بیسٹ ہو اور اس کے جو خاص کر فینانسل ریسورسز ہوں وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جمع کیے جائیں فیلحال میرا یہ دیسیجن ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ اپنی پولٹیکل جرنی چارٹ کرنے کی کوشش کروں گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک عوامی تحریک بن رہی ہے یہ عوامی تحریک کل پارٹی بنے گی کہ نہیں پارٹی بنے گی اس کا وقت فیصلہ کرے گا لیکن فیلحال میں ذاتی طور سے کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو سماج کے باشعور طبقے کو سماج کے پچھڑے طبقے کو ان کو انوالو کر کے ایک عوامی تحریک کی شکل اس کو دی جائے تو آنے والے جنابوں میں آپ حصہ لیں گے یا اپنی پارٹی بننے کا انتظار کریں گے میں انتخابوں میں حصہ لینا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے یہ احساس ہے کہ میں انتخابوں میں حصہ لوں یا نہ لوں انتخاب یہاں پہ تب بھی ہونے والے ہیں اللہ تعالی نے چاہا ہم اس موقع کو زائر نہیں کریں گے اور عوام کو ایک بہتر حکومت دینے کی اور اس میں پارٹیسپینٹس میں نہیں کہتا کہ حکومت دیں گے ہاں اس میں پارٹیسپیٹ کر کے اس میں پارٹیسپینٹس اس میں سیک ہولڈنگ کے لیے کوشش کریں گے کیا یہ پارٹیسپیٹس صرف پارلیمنٹ الیکشن ہے پارلیمنٹ یا پھر دونوں اسم پارلیمنٹ دیکھیں فیلحال ابھی کوئی کلیریٹی نہیں ہے کہ پارلیمنٹ اور اسیمبلی الیکشنز الگ الگ ہوں گے کے نہیں ہوں گے عوام کا جو ریسپونس ہے وہ بہت ہی اورویلمنگ ہے میری اس کی اتنی میری توقعات نہیں تھی جس طرح سے عوام کا ریسپونس ہے میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ یہ اگلی الیکشن کی بات نہیں ہے یہ اگلی جنریشن کی بات ہے ہم دور کی لڑائی لڑنے کے لیے انشاءاللہ یہاں آئے ہوئے ہیں فیصلہ وقت کے ساتھ کریں گے جناہوں میں کیا اکیلہ شاہ فیصل لڑے گا یا اس کے سیوگی بھی ساتھ ہوگی بہت سارے لوگ ہیں جو جڑنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو اسیمبلی میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن جو بھی میرا فیصلہ ہوگا وہ قوم کی جو لارجر انٹریسٹس ہیں اس کو مدن نظر رکھے ہی کیا جائے